مرش ہو گیا بلوچستان تھا پیشلی دو تین دہائیوں کے اندر یہ پلوٹیکل لیڈرشپ نے کنسنسس تھا اس کے اوپر تمام ای پی سیز بھی ہوئی میٹنگز ہوئی اور پھر ایک بلوچستان ڈیولپنٹ پیکش بنا اسی طرح سے ایک فاٹا کا اسی طرح ڈیولپنٹ پیکش بنا تھا کہ پلوٹیکلی اکنومکلی اور سوشلی کیسے اپلفٹ کرنا ہے وہاں پہ تاکہ وہ چیزیں جو ایکسٹرنل فیکٹر آ کے گھستے ہیں یہاں پہ ان کے راستہ ہی بند ہو جائیں اور لوگ خ خوشال ہوں اپنے اپنے مصروف ہوں سیاسیہ مانگی ہو اور یہ معاملات ہی نہ چلیں وہ چیزیں بھی نہیں ہو سکی نا نیشنل ایکشن پلان کی اوپر صحیح سے عمل ہو سکا نا بلوچستان پیکش اور نا ایون فاٹا جو پیکش تھا اس کی اوپر بھی تو کیا ہم انتظامی اعتبار سے تو ہماری غلطی ہے نا ہمیں اپنی غلطی مانیں گے تو شاید ہم اصلاح کر سکیں گے تو اس اعتبار سے ابھی بھی اگر ہم جو کشن اویلیبل ایک ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ب کیا پتہ میں نے تو ہائی کورٹ میں ریٹین فائل کی ہوئی ہے اب مجھے تو پتہ نا نیشن ایکشنل پلان پر کس طرح عمل ہونا تھا ہمیں اتنا ہی فرق نہیں ہے کہ دہشتگرد کون ہے یعنی ہم سیاسی پریز آپ کو پتہ ہے دہشتگرد تو مارل ٹور میں اتنی مڑی دہشتگردی ہوئی تھی نواز شریف شباز شریف یہ ملزمان ہے سارے اس کی اندر ان کے اوپر باقاعدہ استغاسوں میں نام ہے پرچوں میں نام ہے ان کے یعنی ہم اگر ان سترہ کی سیادیاں نہیں آپ نام ہے حکومت وقت کی ایبیلیٹی کیپیبلیٹی اور اپروچ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ اس لائے کی نہیں ہے میں نے پہلے تو مطالبہ نہیں کیا پر اب میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کوئٹا کے واقعے کے اوپر کے ان کی کپیسٹی ایبیلیٹی ہے ہی کوئی نہیں ہے شباز شریف اور سبائی حکومت کو استیفہ دینا چاہیے مصطفی ہو جانا چاہیے جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ دہشتگردی کونسی ہے یا سیاسی دہشتگردی کونسی ہے جس میں اگر فرق نہیں رکھ پائے یا نیشنل ایکشن پلان پڑا ہی نہیں ہے اور یہ نہیں ہے رانہ سراولہ جب الیکشن لڑتا تھا ان کی گاڑیوں میں کس نے سفر کیا یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے جو کہ سیریل گفتگو تھی اور سیریل میں نے وجہ بھی بتائی ہے آپ کو یہ ڈیولپنٹ پیکیج یا نیشنل ایکشن پلان کی طرف آ جائے ہیں حضرت صاحب ذرا وہ پھر بیس کے ہی اور سے لی جائے گی بجائے سمجھ جائیں ایک بات کو آپ سیاسی جن نے ختم کر ابھی بھی آج دیکھنا سوابی میں جلسہ ہے اچھا اسلام آباد باندھا ہے ایک سو چوالیت رگایا ہوا ہے یعنی کیا ہوگا اس سے اسی آٹومنٹیکلی کال آگے خدا نا خاصتہ کو اور خندگے کھو دیں یہ سارا کچھ کر جائیں ہاں اگر آپ چاہتے واقعی ہے نا جیسے آپ نیشنل شپ ڈیان پہ آنا ہے تو ڈھائی سالہ میں روکا تھا ان کو نیشنل شپ ڈیان پہ عمل درامت کے لیے کتنی میٹنگیں ہوئی ہیں کتنے گلسے ہوئے ہیں کتنے لوگوں کو بلایا گیا ہے کتنے لوگوں کو انگیج کیا گیا ہے وہ اب ساتھ سننا ہے تو میں سننے ساتھ کیونکہ توجہ ہی نہیں تھی آپ نے کھلی چھوٹی دی ہوئی تھی کہ جو مردی جو کہ آپ یہ نہیں آج بتا دیں کہ یعنی بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے کہ اس کے لیے کام کرنے کے لیے پروسیکوشن مضبوط بنانی تھی نو مہین کے جس کے باقیوں کا ہر بڑی ہم وہی ٹیپ چلتی رہتی ہے میں بھی سنتا رہتا ہوں عمران خان صاحب کی زمانت ہو گئی ہے ایویڈس کوئی نہیں تھی یعنی آپ یہ پروسیکوشن سب سے پہلا جو کام ہے آپ کا پولس کا یا باقی لائن فورسمنٹ ایجنسی کا بھی ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں نہ ایبیلٹی ہے نہ کمیلٹی ہے کچھ زنگ لگے ہوئے ہیں یا پسٹولیں خراب ہیں ان کی اور خلاد یہ ایسے نہیں ہے پہلے آپ تک کنکشن ریٹ کیا ہے عدالتوں پر بعد میں جائیے گا نا عدالت آٹھ پرسن سے دس پرسنٹ آپ تک کنکشن ریٹ ہے جو ایویڈنس لے کر آتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم نے ملٹری کورٹیں بنانی ہے ملٹری کورٹیں کس لیے بنانی ہیں ابھی آج کہہ دیا ہے کہ جناب آپ ملٹری ٹرائل ہی ختم کریں اب سننے پھر وہ نظر آ گیا کہ ملٹری کورٹیں بنانے کے چکر کے اندر political victimization کریں ہمیں seriously تین چیزوں پر سوچنا ہے national action plan پر ایک national consensus develop کریں بلایں تمام سیاسی جماعتوں کو all party conference بلائیں آپ اس پر آئے اکٹھا کریں اس کے اوپر بہتر قانون سادھی بنائیں اور prosecution کا نظام کیسے بہتر ہو پی ٹی آئی ای پی ایس کا حصہ بنے گی all party conference کا جو اے پی سی کا پی ٹی آئی بنے گی حصہ ایسا اگر بلاتی ہے حکومت دیکھیں میں یہ بات ضرور کروں میں پاکستان تحریک انصاف کا میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایسے کسی کام کے جس میں ملک میں استحقام لانے کے حوالے سی اور بہت لیکن وہ پرکارکال ہونا کیا ہے کہ اس کے پیچھے بھی سیاسی ایجنڈے ہونے ہیں اور یہ میں چاہوں گا کہ حکومت کی بجائے مولانا فضل الرحمن ہے اور ایسی سیاسی جماعتیں موجود ہیں کہ جو بیٹھ کر اس سارے مسئلے کو آگے لے کر چلیں تو بالکل میرا نہیں خیال ہے میں پاکستان پاکستان بھی بڑا ہے ہم کردار ادا کر سکتے لیکن بدقسمی تھی وہ بھی آج کل کیونکہ تھوڑے حلیل ہیں ملچ سے باہر ہیں رضا حرون صاحب یہ جو میں نے ایک سوال ریز کیا کہ یہ سیاسی باتیں اپنی جگہ ساری ایک دوسرے کے الزام تراشی یہی بیسیکلی ایک مسئلہ بھی ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم شاید جو اوریجنل ایشو ہے جیسے ایک بلوستان ڈیولپنٹ پیکج تھا وہ پتہ نہیں ہم دوبارہ جو ہے کہ کئی فائلیں کسی گرد میں پڑی ہوئی ہوں گی نیشنل ایکشن پلان کی فائلوں کے ساتھ بھی یہی ہو گیا اور ان کو ہم کیوں ایسے بھول جاتے ہیں ایک وقتی طور کی پر جب چیزیں بڑھتی ہیں ہم رییکٹیو اپروچ تو لیتے ہیں پرو ایکٹیو اپروچ ہماری شاید کئی دور دور تھا ہمارا اس کے ساتھ واسطہ ہی نہیں پڑ رہا تو یہ مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوگا ہمارا بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں ایک فیکٹرز یہی نہیں ہوتا جو آپ فرما رہے ہیں بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں معاشرے میں جو تضبضب کی کیفیت ہوتی ہے نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے نا جب ایپی ایس کاملہ ہوا تھا اللہ ماف کہہ رہے اس میں ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ گئی پی ٹی آئی نے بھی اس وقت اپنا دھرنا ختم کیا ہوا کے بیٹھ گئے تو ایک کنسنسس ڈاکومنٹ تو الڈی ڈیولپ ہو چکا ہے نا سیاسی جماعتوں سے زیادہ جن اداروں پہ اور حکومتوں پہ ریاست پہ زیمداری لگا دی گئے کہ سیاسی جماعتوں نے اپنا کنسنسس دے دیا کہ آپ نے اس پر نیکٹا کو اسٹیبلش کرنا تھا تعلیمی نظام کو بہتر کرنا تھا اپنی پروپگیشن جو انفرمیشن کو ٹھیک کرنا تھا آپ کو جو انٹی سٹیٹ ڈیولی مینٹس کو آئیڈنٹی فائی کرن کو آئیسولیٹ کر کے ان کو آپ ان سے نمٹنا تھا ہماری بدکسمتی یہ ہے بلجستان کے اندر خاص طور پہ کہ وہاں پہ بہت سارے ایشوز ہیں ڈسپلیس پرسن کا ہے مسپلیس پرسن کا ہے اور اس کو پر ایکسپلائٹ کرنے والے بہت سارے کو ایکسپلائٹ سپورٹ جو ہیں وہ بدکسمتی ہماریاں پولٹیکل فیسز بن گئے ان پولٹیکل فیسز کے پیچھے ایک 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 انٹی سٹیٹ پورا وار گروپ ہے جس کو بی ایل اے کہلنے ہیں بی ایل ایف کہلنے ہیں یہ وہ تمام جماعتیں ہیں یا وہ تمام وہ تمام غیر ملکی فنڈڈ گروپس ہیں جو یہ کارروائی کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں نیشنل ایکشن پلان واضح طور پر بیس میں نے بتایا نا بیس نکاتی نیشنل پلان ہے سار آپ نے یہ پڑا ہوا ہوگا اس میں ہر چیز واضح کر دی نا اب آپ نئی صحیح سے کوئی فارمولا بنانے بیٹھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لئے کنسنسس کا اپنے وار ٹائم ہے اسی کو لے کر کے اور خاص طور پر خاص طور پر اپنی صبحی حکومتوں کو امپاور کرنا اور وہاں جو آپ نے اپنکس کمیٹی بنانی تھی وہ اپنکس کمیٹی کے اجلاس کو ریوائیف کر کے اور اس کے ذریعے ہی لیکن اس کا ایک پورا ایک فارمولا تھا نا اور درستہ اب یہ زیادہ کام صوبوں میں ہی ہونا تھا ساٹھ فیصد سے زیادہ جو اس کے ٹاسک تھے وہ صوبوں کے پاس ہی تھے مرکز کے پاس تو دیکھیں نا سوشل ایکنومک بہتری لے کر آنی تھی وہ صرف اگر آپ صرف اگر آپ یہ سمجھیں اگر آپ صرف سنجھیں کہ فوجی ایکشن ہو جائے اور اس کے پاس حالات بہتر ہو جائیں فوجی ایکشن ہوتا ہے آپریشنز ہوتے ہیں اس کے بعد جو آپ کو اس کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے سوشل ایکنومک پیسیس سے لوگوں کی محرومیں گدور کرنے سے وہاں آپ اپنی صوبائی حکومتیں یا مقامی حکومتیں وہ گیپ رہ جاتا ہے اس گیپ کو پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر ہماری پولٹیکل فورسز کے دنمیان میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے دنمیان بھی ہر پوائنٹ کو لے کر جو ہے نا پولٹیکل پوائنٹس ہم اس پوائنٹ کے اوپر بھی اگر اپنے دنمیان دھرادیں شو کریں گے اگر ہم اس پوائنٹ کو لے کر بھی اپنے دنمیان گیپس کو شو کریں گے تو انہی گیپس میں تو آکے تو یہ دہشتگرد بیٹھتے ہیں اور وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ہماری کمینٹی میں ہی بیٹھتے ہیں ہمارے خیلوں میں ہی رہتے ہیں ہمارے شہروں میں ہی رہتے ہیں اور وہیں سے آگر یہ کاروائی کرتے ہیں تو یہ ہمارے تفریق سے ہمارے فرق سے ان کو فائدہ ہوتا ہے ملٹیپل سیجز پہ آپ کو دہشتگردی سے نبٹنا ہے کہ اتنا ساتھ پھر یہ بیاد یاد رکھیں کہ یہ ہوم گرون ٹیررزم نہیں ہے انٹرنیشنلی فنڈڈ ٹیررزم ہے جو پاکستان نے خلاف ہے اس کے بارڈرز کے اوپر ہم افغانستان کے بارڈر پر بھی اس کو دیکھ رہے ہیں ایران کے بارڈر پر بھی دیکھ رہے ہیں پلستان کے بارڈر بھی دیکھ رہے ہیں اور تیسرا بارڈر آپ کا انڈیا انڈیا کا مشرقی بلکل تمام بارڈرز کے اوپر اس وقت ملٹیپل انٹرنیشنل فورسز جو پاکستان کی سالیمت کے خلاف ایکشنز کر رہی ہیں یہ بڑا ایشو ہے یہ پورٹر کے ایشو نہیں ہے کہ مجھے وزیراعظم بنا دیں آپ کو جیل سے نکازنے فلا پہ یہ ہو جائے یہ تو بہت پیٹی یہ تو لوگ سے دمیسٹک ایشو ہیں میں علی گوھر صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں کہ یہ ملٹی ڈیمیشنل چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز کے اندر جو بنیادی دو نکات ابھی بھی میں اس پہ بڑا میرا تو خیال ہے کہ اگر ہم اس کو فوکس کریں کہ جو ڈیولپنٹ پیکج تھا بلوجستان کے لیے اور جو ابھی جس کی ہم بات کریں نیشنل ایکشن پلان بھی اور فاٹا کے لیے بھی جو تھا ابھی بھی صوبے اس کی اوپر شکایات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ وفاق سے یہ یہ جو کمیٹمنٹ تھی وہ پوری نہیں ہو رہی ایک تو صوبوں کی اپنی ایبیلٹری اور کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے کہ وہاں پہ ہمیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو مسلسل ٹریننگ دے رہے ہیں وہ سے کام کر رہے ہیں دوسرا ان کو فاق سے بھی شکایت رہتی ہے تو کیا ہمیں ادھر فوکس کرنا ہے یا ہمیں یہ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کوئی مسئلہ ہوئے کہ ہم آپ پی ٹی ای پہ لگا دیں پی ٹی ای آپ پہ الزام لگا دیں اور اس کے بعد پھر ہم کہیں اچھا جی ٹھیک ہے ذمہ داری پوری ہو گئی دیکھے بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف الزام براہ الزام ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کسی پروگرام کے اندر بیٹھ کریں کہ ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جتنی دہشتگردی رکنی چاہیے تھی اس قدر نہیں رکھی دوہزار تیرہ میں بہت بڑا چیلنگ تھا نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بنی اس وقت چیلنگ تھا دہشتگردی کا ہر چرائے پہ دھماکہ ہو رہا تھا ہر دوسرے دن کوئی نے کوئی بڑا واقعہ ہو رہا تھا تو پھر آپ کو یاد ہے کہ ضربِ عزب ہوا اور اس کے بعد کراچی کی رونکے بھی کافی حد تک بحال ہوئی کراچی میں امن قائم ہوا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں اس ضربِ عزب کے بعد امن قائم ہوا پھر آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا کڑیوں سے کڑیوں میں ملائے جب جنرل فیض صاحب افغانستان گئے تھے اس سے پہلے اس وقت کے جو سلیکٹڈ وزیر آدم تھے اور انہوں نے کافی دہشتگردوں کو رہا کیا چھوڑا جو کہ اکثر جس پر آج بھی تفسرے ہوتے ہیں وہی دہشتگرد آج اٹھ کر ہمارے اوپر حملہ آگئے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو اناثر وہ اناثر جنہوں نے پاکستان کے امن کو تباہ کیا ہے جن کی سوچی سمدی پلیننگ کی وجہ سے پاکستان میں دوبارہ دہشتگردی آئی ہے جو لوگ نو مہی کے واقعات میں ملوث ہے چاہے ان کو ہزار بار تکلیفوں میں ہزار بار یہ لفت کہوں گا اور ہر وقت کہوں گا اور ہر پروگرام میں میں اس کا لکر کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میں ان کو یاد دلاتا ہوں ہر پروگرام میں کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر کتنا بڑا ظلم کی ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ کتنی بڑی دیارتی کی ہے مجھے یہ بتائیں علیہ گوھر صاحب نو مہی کے جو دہشتگرد ملزمان ہے وہ جیڈیچل کمیشن میں بیٹھ کے چیف جستیس اور ججز کی تقرری بھی کر رہے ہیں اور وہ جیل اصلاحات کمیٹی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اب تو یہ پھر کہا کیا کر رہے ہیں دیکھیں بلکل آپ نے ٹھیک کر میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ لوگ ہیں اور جو ان کا سر گھنہ ہے جب تک قانون کے انیاتوں کے ساتھ ان کا سر نہیں کھچلا جائے گا تو پھر ہر قسم کے دہشتگردوں بھی تو اس کا مطلب ہے سہولتکاری ہو رہی پھر ہم ان کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب ای پی ایس کے واقعے کے بعد فوجی عدالت وقتی طور پر یادت دی گئی تھی اس وقت کتنے دہشتگردوں کو سزائے موت ہوئی تھی اور ان کی ایگزیکیوشن بھی ہوئی تھی بات یہ ہے کہ ہماری جو روٹین کی عدلیہ ہے ان کو تھریٹس آتے ہیں وہ بھی ماری طرح کے انسان ہیں ان کے دیگر معاملات ہیں اس وجہ سے کچھ لوگوں کی دمانتے ہو جاتی ہیں کچھ لوگ کچھ جہ جی ذکر کرتے ہیں کچھ ذکر بھی نہیں کرتے ہیں تو ایسے دہشتگردی کے جو واقعات میں لوگ ملوث ہیں اور جنہوں نے دہشتگردوں کو چھوڑا تھا آج تک ان پر جس لیول کی انکوائری ہونی چاہیے معذرت کے ساتھ وہ نہیں بہت نہیں ہو سکی ذرا بریک لے لیتے ہیں اس کے پھر معاشی آسپیکٹ کے اوپر آتے ہیں ذرا بریک کے بعد ہم اور خاص دور کی اوپر جو فسٹر بھی اطراف کر رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کی کنڈیشنز پوری نہیں کر سکے آئی ایم ایف کہتا ہے جی پانچ رب ڈالر بینونی جو فیننشل گیپ ہے وہ بھی فل کیا جائے تاکہ پروگرام کو آگے بڑھایا جا سکے اور اگر سیاسی علات ایسے ہوئے آدم استقام ہوا امن و امان کے مسائل ایسے ہی رہے تو پھر نہ یہاں سرمایہ کاریمی ہوگی نہ میشت آگے بڑھ سکے گی تو پھر ہم کس طرح جائیں گے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا